موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ اپنے نئے لیکچر میں ابھی تیار ہو کے آئے ہوں گے سیٹ ہوں گے کہ آپ بڑھنے جا رہے ہو میں آپ کو کلکولیس کا دوسرا والا پارٹ جو ہے وہ کروانے جا رہی ہوں جس جس کا نام ہے ملٹی ویریابل کلکولیس اس میں ہم آپ نے ابھی تک جو بھی ملٹی ویریابل کلکولیس میں کلکولیس میں پڑھا وہ سنگل ویریابل کے حوالے سے بات تھی اب ہم ٹو ویریابل اور تھری ویریابل کے حوالے سے بات کریں گے میں آپ کو تھوڑا سا اپنا انٹرڈکشن کرا دوں پھر آئی ہوب کہ آپ میرے ساتھ مٹیمیٹکس کو انجوائے کرو گے یہ ایک بڑا خوبصورت سا سبجیکٹ ہے بہت آسان سبجیکٹ ہے صرف تھوڑی سی کومن سینس تھوڑی سی لوجک اگر آپ تھوڑے سے بھی لوجیکل ہو تھوڑی سی کومن سینس یوز کرو تو مٹیمیٹکس سے زیادہ آسان کوئی سبجیکٹ بھی نہیں ہے اس لیے جو ہے ہم اس کو انجوائے کریں گے ہم اس کو اپنے ذہن پہ سوار کر کے نہیں پڑیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ریل لائف میں ہر چیز جو ہے وہ مٹیمیٹکل ہے اور اگر نیچر پوری اگر مٹیمیٹکس پہ نہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی تو یہ کب کی تباہ ہو چکی ہوتی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مٹیمیٹکشن ہے اور یہ اتنا آسان سبجیکٹ ہے اس لیے کہ لوجک پہ بیس کرتا ہے ہر سٹیپ پچھلے سٹیپ کے ساتھ اس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے اور ایک سٹیپ آپ کرتے ہو تو اس سے اگلا سٹیپ فالو ہوتا ہے ادروائز آپ نہیں کر سکتے کہیں پہ بھی آپ کوئی سٹیپ مس کر دیتے ہو تو اویسی پھر آپ کو پرابلم ہوتی ہے اگر آپ اس کی لوجک کو مس کر دیتے ہو تو پرابلم ہوتی ہے تھوڑی سی کامن سینس اگر لیکھو کرتے ہو کسی وقت ذہن آپ کا کام نہیں کر رہا ہوتا یا آپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اپنا دھیان پورا رکھو اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرو تو یہ بہت خوبصورت سبجیکٹ ہے اور آپ اس کو انجوائی کرو گے میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دوں میں میرا نام تائرہ حارون ہے میں نے اپنا پی اے ٹی اور پوسٹ آک کیا ہے ماتھیمیٹکس میں اور میں ابھی کام سٹس میں ازا پروفیسر جو ہے وہ کام کر رہی ہوں اور چیئر پرسن بھی ہوں تمام ماتھیمیٹکس دپارٹمنٹس کی جو کے کام سٹس کے تمام کمپسز میں جہاں جہاں بھی ماتھیمیٹکس ہو رہا ہے میں اس کی چیئر پرسن بھی ہوں سو میں نے پوسٹ آکٹریٹ اپنا کیا جس کا جو تھا ٹائٹل تھا کمپلیکس فلوٹس این کمپلیکس فلوز میرا بیسیک فلو جو فیلڈ ہے وہ فلوڈ دینامکس ہے سو میں نے پوسٹ آکٹریٹ کیا پھر میں نے پوسٹ آکٹریٹ کیا پھر میں نے پہلے میں نے پہ دی کی تھی in applied computational mathematics میں جس میں ٹائٹل میرا تھا non-coaxial rotations of a porous disk for unstudy magneto-hydrodynamic flows in newtonian and non-newtonian fluids جو کہ کائدازم یونیسٹی سے میں نے کی تھی ٹھیک ہے اسلام بات سے پھر ایمفل بھی میرا کائدازم یونیسٹی سے ہی تھا جس میں میرا computational mathematics سا جس میں میں نے کام کیا تھا mathematical modeling in the bay of بنگال جہاں میں نے سارا اس کی جو ٹائڈل ویرز تھی ان کی calculation کی تھی اور ان کے effects دیکھے تھے کہ کب یہ زیادہ ہوتی ہیں اور کب یہ destructive ہوتی ہیں کب یہ لوگ اس پہ profile پہ ہوتی ہیں اس سے پہلے MSC بھی میں نے کائدازم یونیسٹی سے کی applied mathematics میں اور میرا experience جو ہے جب میں نے MSC کی تو immediately میں نے جو ہے وہ جائن کر لی تھی job پھر اس کے بعد میں نے امفل کیا اس کے بعد میں نے شادی کی پھر اس کے بعد میں نے پی ای ڈی کیا اور ابھی لیٹلی میں پوسٹ ڈاک کے لیے یکے گئی تھی ابھی میں کامسٹس اسلامباد کامسٹ جو کہ سی آئی ٹی بھی جسے بھی جانا جاتا ہے کامسٹ انسٹیٹوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اسلامباد میں ہوں جہاں میں ازا پروفیسر اور شیئر پرسن جو ہے وہ کام کر رہی ہوں اور میں نے اس کو فرس سپٹمبر 2009 کو جائن کیا تھا اس سے پہلے میں ایپٹ آباد میں تھی اور میں 2002 سے لے کے 2009 تک جو ہے وہ ایپٹ آباد میں رہی وہاں میں ہیڈ آف دی پارٹمنٹ تھی میں نے ہی ماتھمیٹس دی پارٹمنٹ کو شروع کیا وہاں پہ اور کافی عرصہ تک میں ہی واحد وہاں پہ پی ایٹی فکلٹی میں تھی مس کی فکلٹی میں اور میں نے وہاں پہ ایم ایس شروع کیا اور ابھی تک وہاں پہ ایم ایس جو ہے وہ کافی سکسیسفلی چل رہا ہے اپنے ٹائم پہ میں نے تقریباً نو دس جو ہے وہ پی ایٹی کو بھی وہاں پہ انڈکٹ کیا اور بڑی اچھی بڑی سٹرانگ فکلٹی ہے اور وہاں سے ہم نے ایم ایس کیا اور ایم ایس کے سٹوڈنٹ سے ہم نے کافی انٹرنیشنل جنرلز میں پبلیکیشن جو ہے ان کے ساتھ میری موجود ہیں سو وہاں پہ میں نے کیا اس سے پہلے جو ہے وہ نائنٹین ایٹی سے ٹو تھاؤزن ٹو تک میں نے جو ہے وہ کئی ایر ایل کو جائن کیا تھا نائنٹین ایٹی میں اور میں جو ہے سائنٹفیک آفیسر کے طور پہ وہاں پہ گئی اور پھر وہاں سے پروموٹ ہوتے ہوئے پرنسپل سائنٹفیک آفیسر میں تک میں پہنچی اور میں نے پھر ٹو تھاؤزن ٹو میں جب مجھے اپٹ آباد جانا پڑا تو میں نے کئی ایر ایل کو جو ہے نا وہ وہاں پہ چھوڑ دی چھوڑا اور میں اپٹ آباد کام سیٹ کو میں نے جائن کر لیا میں نے ابھی تک جو ہے وہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپٹ آباد میں ہم نے پی ایڈی کا پروگرام نہیں کیا تھا شروع ہم صرف ایم ایس کا پروگرام چلا رہے تھے کیونکہ میرے پاس اور باقی پی ایڈی فکلٹی نہیں تھی اتنی زیادہ جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اب پی ایڈی پروگرام کے لیے کم از کم تین پی ایڈی فکلٹی میں ہونے چاہیے سو وہاں پہ تو نہیں تھا لیکن جب میں 2009 میں سامباد آئی تو اس کے بعد سے پھر میرے پاس سب پی ایڈی سٹوڈنٹس میں ہیں ایک میرے پی ایڈی سٹوڈنٹ نے 2012 میں اپنا پی ایڈی کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں پانچ پی ایڈی سٹوڈنٹس کو سپروائز کر رہی ہوں اور اس سے علاوہ میں نے تقریبا تھرٹی سے زیادہ ایم ایس سٹوڈنٹس کو بھی سپروائز کیا ہے اور جو میں نے ایم ایس اور ایم فیل اور پی ایڈی کو جو کلاسز پڑھائیں ہیں اس میں فلویڈ مکینکس کا کورس ہے نمیریکل کمپیٹیشن کا کورس ہے مگنیٹو ہائیڈرو دینیمکس ہے نمیریکل لینیر الجبرا کا کورس ہے ابھی بھی میں اپنے پی ایٹی اور ایم ایس کے سٹوڈنٹس کو فلویڈ کے کورسز پڑھاتی ہوں اس کے علاوہ میں نے انڈرگریڈس کو بھی پڑھایا ہے انجینیس کو پڑھایا ہے جن میں ان کو نمیریکل انیلسیز پڑھایا نمیریکل کمپیٹیشن پڑھایا ماتھیمیٹکل موڈلنگ اینڈ سیمیلیشن پڑھائی لینیر الجبرا پڑھایا سلوشن آف ڈیفرنشیل ایکویشن پڑھایا ڈسکریٹ ماتھیمیٹکس بھی پڑھایا اس کے علاوہ کلکولیس کے کورسز بھی میں نے ان کو پڑھائے ہیں میری کمپیٹر سکیلز جو ہیں وہ میں نے مین فریمز پہ بھی کام کیا ہے جس میں ویکس ڈیک ڈیک اور سج آئی سسٹم شامل ہیں اور تسول لارڈ سکیل کمپیٹیشنل پرابم بہت بڑی بڑی مٹریسز کو ہم نے سول کیا میں نے مین فریمز پہ میں نے ری انجینیر کیا لارڈ سکیل کمپیٹیشنل پرابمز تو بی امپلیمنٹیڈ ہیٹروجینیس دسٹریبیوٹیڈ کمپیٹنگ انوارمیٹ اور پھر لیٹیک جو ہے وہ ایک سائنٹفک ڈاکومنٹ پریپیشن سسٹم ہے لوگ ہیں تو بہت زیادہ مسمی ماتھومیٹکس انوار ہوتی ہے یہ جو سوفٹویر ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں اس میں بڑی خوبصورت ماتھومیٹکس ماتھومیٹکل ایکویشن لیکھی جا سکتی ہیں سو میں نے لیٹک کو ایکسٹینسیو لی من فریم پہ بھی یوز کیا ہے اور اب پی سی پہ بھی یوز کرتی ہوں میں اس کے علاوہ جو ہے ماتھومیٹکل پیکیجیز بھی یوز کرتی ہوں جس میں نیک لائبریریز ہیں ماتھمیٹکا ہے میپل ہے ٹیک پلوٹ ہے میٹ ٹیک ہے میٹ لیب ہے فور ٹرین ہے سیمپل پلوٹ ہے اینڈ نوٹ ہے کامن کمپیوٹر پیکچیز اس کے علاوہ بھی جیسے مایکروسوفٹ آف ورڈ ہے ایکسل ہے پاور پائنٹ ہے ویڈیو ہے ان کو بھی میں آرہ آسانی سے ہنڈل کر لیتی ہوں میری پبلیکیشنز جو ہیں وہ مور دن فورٹی فائیو پیپرز ہیں سپرنگر والو نے 2009 میں میرا ایک بک چیپٹر بھی پبلش کیا ہے دی دائنیمکس آف کمپریسی بل ہرشل برکلے فلورٹس ان ڈائی سویل فلورٹس یہ جو میرا پوست ڈاک کا کام تھا اس میں سے ایک پیپر میں نے کیا ہے جو کہ آپ کا بک ہے ڈیمیج اینڈ فریکچر مکینکس اس میں فیلیر انیلیسیس آف انجینیرنگ مٹیریل اور سٹرکچرز کے حوالے سے یہ پیج نمبر سے ہیں جن میں یہ چیپٹر جو ہے وہ اس کا بک کا چیپٹر بنا ہے اس کے علاوہ میں نمیریکل میتھڈز پہ ایک بک لکھ رہی ہوں کافی دنوں سے لیکن بس شاید میں بور ہو گئی اور کچھ مجھے ٹائم کی بھی شورٹیج ہو گئی جس کی وجہ سے تقریباً نائنٹی پرسنٹ کام ہوا ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ پینڈنگ پڑا ہے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس کو کمپلیٹ کر سکوں جو کہ آنڈر ریڈ اور گیڈویٹ لیول پہ کافی کام آ سکتی ہے پھر میں چیف ایڈیٹر رہی پروسیڈنگ کمپیٹیشن کمپلیکسٹی انویشن اینڈ کمپ سیلوشن یہ ہم نے ایک سیمپوزیم سٹارٹ کیا تھا اپٹ آباد کام سیٹس میں اور اس کو میں ہر سال کرواتی رہی ابھی میں آگئی ہوں تو وہ اسی طرح سے کنٹینیو ہے سو اس کی پروسیڈنگ جو ہیں اس کی میں چیف ایڈیٹر رہی اور میں نے ان کی پروسیڈنگ جو ہیں وہ چھاپی ہیں پھر میں ریویور بھی ہوں میں کیمیکل انجینیرنگ کمیونیکیشن ہے جنرل جنرل آف میکینیکل انجینیرنگ ریسرچ ہے انٹرنیشنل کانفرنس آن فرنٹیر آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کے پیپرس کی میس کے پیپر کی ریویور ہوں پھر اس کے علاوہ بریٹش جنرل آف اپلائیڈ سائنس ان ٹیکنالوجی کی بھی میں ریویور ہوں اس کے علاوہ میری کلیبریشن ہے انٹرنیشنل پروفیسر کے ساتھ بھی ڈکٹر اے ایم صدیقی ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹ آف میتھین میٹکس یارک کیمپس پینسلوینیا سٹیٹ یونیسٹری میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ پروفیسر ڈکٹر بروس سی بیپکوک ہیں وہ بھی پینسلوینیا سٹیٹ یونیسٹری میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈکٹر علی انساری ہیں جو کہ کویت میں گلف یونیسٹری فار سائنس ان ٹیکنالوجی وہاں پہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پروفیسر ایم ایف ویبسٹر ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹ آف کمپیٹر سائنس سوانزی یونیسٹری سوانزی یوکے میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ سکالشپ دیا تھو آؤ مائی کریر میں نے ایم ایو سائن کروایا سوانزی یونیسٹری کے ساتھ اپنے کامسٹ کا پھر میں پارٹیسپیٹ کیا اسٹیبلشمنٹ آف ڈسٹیبیوٹی کمپیوٹنگ ریسر لیب اپٹ آباد میں پھر جو ہے وہ سیٹنگ آف کمپیوٹیشنل انوارمنٹ آن دے لین ٹھیک ہے ایکسٹنیز یوٹلیزیشن آف انٹرنیٹ ان ریسر جو کپیوٹنگ کلچر نہیں تھا میں نے بچوں کو یہ ساری چیزیں میں لے چلی اور بڑا ماشاءاللہ بھی وہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے ڈاؤن سائزنگ لارج کمپیوٹیشنل سسٹم واروکنگ ان ڈویویلپنٹ ان میں جڈیہ پارسن دیپ اے م آئیبز میں ملانیوں میں جڈیہ رچپ ساتھا چاہتا ہے میں جڈیہ ملانز ہو کہاگر جید رڈیہ رچپ رافے Gerald Elise 格 برحالہ پر ایک در تا ساتا شکو ان فلوڈ میکینکس انڈ ہیٹ اینڈ ماس ٹرانسفر ورڈ سائنٹیفیک انڈ انجینئرنگ اکیڈمی اینڈ سوسائٹی کی اور ممبر ہوں بورڈ آف فکلٹی آف سائنسیز کی سی آئی ایٹی پہ ٹھیک ہے تو یہ یہ ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ میں اور کہیں پہ کافی جگہ بھی اس کے علاوہ بھی ممبر ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ میرا ایک مختصر سا جو ہے انٹروڈکشن تھا آئی ہوپ کہ آپ میرے ساتھ اس سبجیکٹ کو انجوائی کرو گے آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کورس اور مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ کورس آپ اس کو آپ کے لیے ایک فیسینیٹ کرے گا آپ کو آپ اس کو انجوائی کریں گے اور اپنے کریئر کے لیے اس کو آگے بھی لے کے چلیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کورس ہے ملٹی ویریبل کلکولس کا اس سے پہلے آپ نے جو ہے ایک کورس پڑا ہوا ہے سو سکل آپ کیا کہا چاہیئے یہاں پہ آنے کے لیے کیوں کہ آپ پہ ایک کورس 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 و انجویمیکٹری کے نام سے پڑ چکے ہیں سو سکل جو ہیں وہ آپ ڈیروپ کر چکے ہوں گے سو میں ویسے ہی مینشن کر دیتی ہوں کہ سکل پرائر ٹو انرولمنٹ in this course before starting this course student must know how to apply concepts of limit continuity and differentiability یہ آپ نے کیا ہوا ہے single variable کے لئے آپ نے limits بھی calculate کیا continuous function کی بات بھی اور differentiability کی بھی بات کی differentiate کرنا بھی آپ کو آتا ہے integrate کرنا بھی آتا ہے so differentiate اور integration of exponential and logarithmic functions آپ کو definitely آتا ہے آپ نے کام کیا ہوا ہے آپ نے آپ differentiate اور انٹیگریٹ کر سکتے ہو transcendential functions کو بھی آپ integration by parts بھی کر سکتے ہو آپ integration technometric functions کی بھی کر سکتے ہو پھر آپ لہپیٹل رول بھی آپ کو پتا ہے کیسے کرنا ہے اس کی جو ہے اس سے کس طرح سے use کرنا ہے you can also set up taylor series representation of transcendential functions ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ہمیں تھوڑے سی چیزیں آنی چاہیے تاکہ ہم جب کریں گے میں کچھ چیزیں ریوائز کرتی بھی رہوں گی آپ کو پتاتی بھی رہوں گی لیکن پھر بھی آپ کو اگر پہلے سے پتا ہے تو you will feel very comfortable with me ٹھیک ہے تو آپ کے ریویو کیا ہے contents آپ نے calculus اور analytic geometry میں کیا کچھ پڑا ہے دیکھیں ہم نے جو چیزیں کہ آپ کو knowledge ہونی چاہیے وہ دیکھیں کہ آپ کے پیچھلے contents میں وہ سری چیزیں موجود تھی آپ نے inequalities پڑھیں آپ نے functions limit of function پڑھے continuity پڑھیں پھر آپ نے derivative of function پڑھا ان کی applications بھی پڑھیں آپ نے integration indefinite integral definite integral اور application of integral area وغیرہ جو ہیں یہ بھی آپ نے single variable تھا تو obviously area کی بات تھی سو آپ نے اس کو پڑھا پھر transdential function آپ نے پڑھے techniques of integration پڑھیں اور improper integral بھی پڑھے اس کے علاوہ آپ نے infinite series پڑھا limit of sequence of numbers پڑھا convergence divergence test پڑھے alternating series test absolute and conditional convergence آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہے پھر آپ نے power series بھی پڑھ taylor series اور mclaren series کو بھی پڑھا convergence ان کی پڑھی error estimate پڑھے اور application of power series پڑھی یہ تیلر series جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ numerical computation کے روائز کر لی جئے کوئی پاڑ لی کوئی آپ کو ایک دو دن تین دن لگ جائیں گے آپ اس کو روائز کر لی جئے تو آپ کے لئے جو سبجیکٹ میں پڑھانے جا رہی ہوں آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے کا ہمارا course objective کیا ہے what skill we should learn during this course کہا نا تو جب آپ کے پاس single variable تھا تو آپ single space کی بات کر رہے تھے اب جب آپ two variable کی بات کر تے ہیں تو two dimensional cases آپ کے آج جاتے ہیں three variable کی بات کرتے تو three dimensional space میں آپ آجاتے ہیں so two dimensional میں آپ کے پاس plane ستی ہیں three dimension میں آپ پھر write the equation of lines and planes in three dimensions کہ ہم اس کابل ہو جائیں گے کہ ہم اس میں یہ اقویشن سکھیں بات non vector and vector forms پھر ہم sketch کر سکتے ہیں پھر سکھنڈر 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 پھر آپ اس کو دس گوش کر سکھنگے between اور more independent variables کو پھر you will find extrema of functions of two and more independent variables یہ ساری چیزیں آپ سنگل variable میں کر چکے ہیں اب اسی کو ہم extend کریں گے two اور three variables کے لیے both by the second derivative test and by Lagrange multiplier ٹھیک ہے یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ جب جوں ہم آہستہ آگے پڑھیں گے تو انشاء اللہ یہ چیزیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گی اور یہ میں آپ بتا رہی آرام سے سیکھ ہو گے اور بڑے منزدار جو ہیں یہ چیزیں ہیں بڑا انسان انجائے کرتا ان کو ابھی course آؤٹ لائن ہمارے پاس کیا ہے ہم سب سے پہلے تو parameterization of plane curves کی بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو ایک سیکشن کی ضرور کراؤ گی کیونکہ یہ ساری جو ہے ساری آپ کی جو ہے وہ اس میں کچھ جو ہیں وہ بیسک شیپ ہیں جو کہ ہر شیپ جو ہے وہ اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے سو ہمیں جو ہے اس سے پہلے parameterization سے پہلے کونک سیکشن کو دیکھنا ہے تھوڑا سا پھر اس کے بعد parameterization of plane curves کی product کی بات کریں گے پھر یہ جو cartesian coordinate ہے آپ کے simple xyz ہوتے ہیں پھر اس کو ہم cylindrical اور spherical coordinates کی بات کریں گے پھر introduction to vector valued function ٹھیک ہے vector valued function کیا ہوتے ہیں اس کا introduction دیں گے function of several variables ہوگا پھر several variables کی continuity اور limit کی بات کریں گے ان کی ڈیفرنشی بیلیٹی کی بات کریں گے partial derivative obviously جب derivative کریں گے more than one variable کی تو partial derivatives ہوں گے directional derivatives بھی ہوں گے maxima minima ہوگا lagrange multiplier ہوگا double integral ہوں گے implicit function theorem ہوگا یہ ان کی سب کی applications بھی تھوڑی بہت میں آپ کو بتاؤ گی پھر prepare integrals ہوں گے اور triple integral cylindrical and spherical coordinates ہوں گے اور پھر آخر میں ہم آکے line integrals کی بات کریں گے تو یہ تو سارا ہمارے تھا کہ ہمارے course contents تھے جو ہم نے پڑھنے ہیں آپ کو میں اس کے لئے بتاتی ہوں کہ آپ نے book follow کرنی ہے کون سی جو ٹیکس بک ہیں وہ میں دو رکھی ہیں جس میں calculus by thomas and finney ہیں جس کو میں follow کروں گی ٹھیک ہے تو اگر آپ کھ 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 کتاب لے لو تو آپ کو یہ ساری چیزیں وہاں سے مل جائیں گی اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں ساری جو اور ایکسرسائز ہیں ان کو ایزا پریکٹس آپ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے آنسر جو ہے لاب گوک کے لاسٹ میں دیئے ہوتے ہیں آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی کہ آپ اس کو اس وہاں سے جب سول کریں گے تو آپ اپنے آنسر کو میج کر سکیں گے تو جو ہے وہ نہیں لن کر سکتے سی کے جو لاجک بنانی ہے جو آپ نی کومن سنسر کرنی ہے جب اس کو آپ پریکٹس کرتے ہو تو آپ کو پروسیجر کرنے کی سمجھ آجاتی ہے صحیح طریقے سے سو اس کو پلیز پریکٹس روڑ کیجئے گا میں آپ کے لئے ٹیکس ریفرنس بکس بی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہو تو کوئی چیز آپ کوئی جگہ نہیں سمجھ آتی ہو سکتا ہے کسی دوسری بک اس کو بڑے آسان طریقے سے اس چیز کو آپ کو سمجھ آیا ہوتا ہے تو آپ زیادہ بکس پڑھ گے زیادہ لیمبر ہم دوریng دا سمیسٹر جو ہے وہ چار assignment کریں گے چار قویز کریں گے آپ فرس سیشنل ہوگا ایک سیکنڈ سیشنل ہوگا اس کے بعد آپ فائنل exam ہوگا آپ کی پوز اور assignment کے مرکس ملا کے 25% ہوں گے آپ کے جو پرس سیکنڈ سیشنل کے مرکس مارکس ہوتے ہیں سیکنڈ سیشنل کے 15 پرسنٹ مارکس ہوتے ہیں اسی طرح سے اسائنمنٹ کے 10 پرسنٹ مارکس ہوتے ہیں قویس کے 15 پرسنٹ ہوتے ہیں یا ٹیچر پر دیبینڈ کرتا ہے کہ وہ قویس کے 10 پرسنٹ رکھتا ہے اور اسائنمنٹ کے 15 پرسنٹ رکھتا ہے لیکن ایک چیز آپ ضرور یہ یاد رکھے کہ جو آپ اگر اس سمیسٹر سسٹم میں ڈیلی تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنا لیکچر روائز کر لو ٹیلی آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دو تو کبھی آپ فیل نہیں ہوتے ہو ٹھیک ہے اور کبھی آپ جو ہے وہ پریشانی آپ کو نہیں ہوتی آپ کے قویس ہوں اسائنمنٹ ہو ٹائم لیا ان کو آپ نے کرنا ہے آپ نے اپنا سیشنل ٹائم پہ دینا ہے آپ نے اپنا فائنل ٹائم پہ دینا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو اس طرح سے سو ہم جو ہے وہ یہ اس طرح سے آگے پڑھیں گے اور ان بیٹوین آپ کی آپ کو فور قویزز میں ہوں گے پھر اس کے علاوہ ایک انٹریکٹیو جو ہے وہ سیشن بھی آپ کے انٹریکٹیو ہوں گے جس میں آپ کسی نہ کسی چیز کو ڈسکرشن کرو گے اور آپ کو ہم جیچ کریں گے کہ آپ کو یہ چیزیں کس تنی سمجھ آئی ہیں سو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے ملٹی وریابل کلکولیس کا اس کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے پیرمیٹرائزیشن اف تکاو سے سٹارٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ تھوڑی سی نولیج آپ کو فردر چاہیے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کلکولیس انڈیلنٹک جیومیٹری میں کلکولیس ہوتا کیا ہے آپ کو بتا ہے کلکولیس کیا ہے کیا یہ ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ کس چیز کے لیے ہے کلکولیس is the mathematics of motion and change کہ جہاں بھی موشن یا کوئی چیز چینج ہو رہی ہے ریٹ آف چینج ہے جیسے سٹاک ایکسین میں پیسے آگے پیچھے ہوتے ہیں کوئی بندہ پروفیٹ لیتا ہے تو اس کی جو ہے پیسوں میں انکریز ہوتی ہے یا لاس ہوتا ہے تو ڈیکریز ہوتی ہے تو جہاں پہ بھی چینج ہو رہی ہوتی ہے وہ یا اگر کوئی اوبجیکس ہیں ان میں موشن ہو رہی ہے تو وہ آپ کا کلکولیس کا سبجیکٹ ہے تو کلکولیس is the mathematics of motion and change where there is emotion are growth بیکٹیریا گروت ہوتی ہے پاپولیشن گروت ہوتی ہے مانی کی گروت ہے مطلب پروفیٹ کے طور پہ اس کی ڈیکی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی یا یا ویر ویریبل فورسزار اٹھوک پروڈیسنگ ایکسیلریشن ٹھیک ہے فورس لگ رہی ہے بڑی موو کر رہی ہے اس میں ایکسیلریشن ہو رہا ہے یہ سارا جو ہے کلکولیس is the right mathematics to apply ٹھیک ہے تو کلکولیس is the mathematics of motion and change where there is motion are growth where variable forces are at work producing acceleration calculus is the right mathematics to apply ٹھیک ہے تو mathematics concerned with describing the precise way in which changes in one variable relate to change in another ٹھیک ہے کہ ایک چیز میں چیز میں چیز میں accordingly چیز ہو گی ایک آپ کا independent variable ہو جائے گا دوسرا آپ کا dependent variable ہو گا جس طرح سے اگر فرض کریں گاڑی موو کر رہی ہے اور time change ہو رہا ہے تو time آپ کا independent variable ہے جن جن time change ہو رہا ہے گاڑی چل رہی ہے تو distance change ہو رہا ہے اس کی speed change ہو رہی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی ایک time change ہونے سے اس کی speed اس کا distance change ہو رہا ہے تو آپ کیا ہے کہ آپ کا time جو ہے وہ independent variable ہو گیا اور جو distance ہے وہ اس پہ depend کر رہا ہے کہ کتنے time میں کتنا distance cover ہوتا ہے سو فور dependent variable ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر velocity کی بات کرتے ہیں تو velocity بھی dependent variable ہے یا acceleration کی بات کریں تو acceleration بھی dependent variable بن جاتا ہے سو ہم یہ کرتے ہیں کہ mathematics which concern with describing the precise way in which changes in one variable relate to change in another کہ ہم جو ہے اگر فیزیکل بات کریں تو جیسے speed کی change ہو رہی ہے جس طرح stars موو کر رہے ہیں تو وہ دن اور رات جو change ہو رہے ہیں تو obviously اگر چوبیس گھنٹے میں سورج جو ہے آپ کا چاند جو ہے وہ ایک circle complete کرتا ہے سورج کسی کے گرد complete کرتا ہے یا ہماری ارت جو ہے وہ گھوم رہی ہے تو یہ time تو independent ہے لیکن جو بھی اس کا گھومنا ہے motion ہے سب کچھ جو ہے وہ dependent ہے سو ایک چیز جو ہے وہ change ہو رہی ہے اس کے ساتھ دوسری چیز بھی change ہو گی آگے دیکھتے ہیں کہ analytic geometry کیا ہوتی ہے analytic geometry جو ہے this is also called coordinate geometry this is the mathematical subject in which algebra and its methods ٹھیک ہے algebra and its methods they are used to represent and solve problems in geometry ٹھیک ہے جو کہ geometrical shape اسی لیے جو ہے میں نے آپ سے کہا نہ کہ میں آپ کو کونک سیکشن کی بات کراؤں گی جو ہے analytic geometry so geometric کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں اس کے methods اور اس کو solve کرتے ہیں ہم problems کو the importance of analytic geometry is that it establishes a correspondence between geometric curves and algebraic equations ٹھیک ہے کہ آپ کی geometric curves ہیں اور ان کے ساتھ ان کی algebraic equations بنتی ہیں سو یہ آپس میں ایک correspondence جو ہے وہ بناتی ہیں this correspondence make it possible to reformulate problems in geometry as equivalent problems in algebra and vice versa کہ آپ اپنی geometry کو mathematical modeling کی بات جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں نا تو جب آپ اس کو next stages پہ جب کریں گے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک physical problem ہوتا ہے آپ اس کو mathematical equations میں convert کرتے ہیں پھر اس کو آپ solve کرتے ہیں جب آپ کے پاس result آ جاتا ہے تو اس result کو آپ اپنے physical problem کے ساتھ پہ implement کرتے ہیں اور آپ کو چیزیں جو ہیں وہ صحیح مل جاتی ہیں for example دیکھیں آپ ابھی تو آپ بہت بچے ہو لیکن obviously اپنے پیرنٹ سے اپنے دوستوں سے اپنے بڑوں سے ضرور سنا ہوگا کہ جب سے کمپیوٹر آیا ہے زندگی اتنی چینج ہو گئی ہے ان 70 30 40 years میں completely جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے آپ دیکھیں اتنی جلدی چیزیں اپنے پڑا ہوگا رائٹ برادرز نے جو جہاز بنایا تھا اور اس پہ انہوں نے hit and trial کر کر کے ultimately وہ کامیاب ہو گئے تھے اس کی فلائٹ کے لیے لیکن آج کل کیا ہوتا ہے آج کل کسی hit and trial کی ضرور رت نہیں ہوتی بہت بڑے بڑے چیزیں جو بن رہی ہیں بہت صفیسٹی چیزیں بن رہی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر پر ایکویشن بناتے ہیں اور ان ایکویشن کو کیونکہ وہ فیزیکل پرابلم ہیں اور فیزیکل پرابلم ہمیشہ بہت کمپلیکیٹیڈ ہوتے ہیں کوئی چیز بھی آپ میں کوئی فیکٹر بھی آپ اس کا ignore نہیں کرتے تو بہت کمپلیکیٹیڈ موڈل بنتا ہے جب اس موڈل کو ماتھی میڈیکل ایکویشن میں ٹرانسفارم کرتے ہیں پھر اس کو کمپیوٹر پر سالو کرتے ہیں جو کہ ہاتھ سے سالو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یا ناممکن ہے تو اس کو جب سالو کرنے کے بعد ان کو ڈیٹا ملتا ہے تو ڈیٹا پھر دوبارہ سے اپنے پروبلم کے لیے فیڈ کرتے ہیں تو ان کو بغیر کسی فیلیر کے 99.99% جو ہے پرسنٹ فیلیر ان کو چیز پرڈکٹ مل جاتی سیٹلائٹ گئی ہے یا کوئی بھی جو چیزیں بڑی بڑی کر رہے ہیں ناسا وغیرہ والے یا کوئی کر رہے ہیں جو ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں میزائز کے ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں اس میں فیلیر کی چانسز بہت کم ہیں اس لیے کہ وہ سارا موڈل آپ کر لیتے ہیں یہی بات کہہ کر رسپانڈنس میک ایکسپریمنٹ پسیبل ٹو ری فارمولیٹ پرابلم سینجومیٹری ایکسپریمنٹ پرابلم اینجبرا اینڈ وائس ورسا کہ آپ اپنی فیزیکل چیزوں کو ماتھمیٹک سینجم کر سکتے ہو ماتھمیٹکل چیزوں کو آپ پھر دوبارہ سے ایمپلیمنٹ کرتے ہو اپنے ریال لائف پرابلم پہ سو یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور بڑا مزیدار ہے جب آپ اس میں انوالف ہوگے تو آپ دیکھو گے کتنا خوبصورت چیزیں ہیں اور آپ جب اس کا ریزرل دیکھتے ہو آپ نے کوئی چیز چلانا ہے کسی بھی چیز کو جب آپ کے پاس ریزرل ہوں گے اور آپ نے فر اگز کوئی موڈل ہے اس کی دائمینشن آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے ایک سپیڈ پہ جس کی آپ چاہتے ہیں کہ بہت ہائی سپیڈ ہو تو ہائی سپیڈ کے لیے کیا ہے کہ اس کی پوری باڈی کی پیرامیٹر ساب کو سمجھ ہونی چاہیے کونسی پارٹ اس کے پیرامیٹر کیا ہوں گے اس کی مٹیریل کیا ہوگا اس کے شیپ کیا ہوگی کہ وہ آپ کو فاسٹر سپیڈ پہ لے جا سکے پہلے تو ہم یہ ہے کہ اس کو موڈل کرتے ہیں پھر ہم یہ سارے پیرامیٹر چینج کرتے ہیں اور اس کی سپیڈ کو میکسیمم پہ لے جاتے ہیں جب وہ پیرامیٹر آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ پیرامیٹر پہ بیس کر کے وہ نئی گاڑی بناتے ہو جس کو آپ پھر سپیڈ بھی اچیو کر سکتے ہو تو یہ چیزیں ہیں جو کہ کھلکلس کے حوالے سے آپ کو سمپل فیزیکل لائف سے ہیں فر ازامپل دا کمپیٹر سکریٹ انیمیشن فار ڈسپلی ان گیمز ان فیلم بائی مینی پولیٹنگ الڈی برائی کی پیشن سکریم 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 کمپیٹر پہ گیمز سکریم 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 ہمارے پاس کمپیوٹر کلیٹ انیمیشن فار ڈسپلی ان گیم س ان فیلم بائی مینی پولیٹنگ الڈی برائی کی قویشن سکریم آج کل کارٹون موویز آرہی آج کل انیمیشن بے تہاشا آرہی 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 بلکور ریل ٹائپ کی تو اس میں صرف یہ الڈی برائی کی قویشن سکریم جو کی ہے سو آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی اس کو دیکھیں آپ بھی مجھ سمجھ تو پھر آپ جو جائیں اس سے پنا سکتے ہیں اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں سو ہم آج کا ٹاپک یہاں شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ کونک سیکشن سے ہم شروع کرتے ہیں کونک کون ہے اور اس ہی ریورس نیچے ایک اور کون ہے سو یہ ڈبل کون ہے اور کون سے کچھ شیپ بنتی ہیں سو اس ساری شیپ کو کمبائن کر کے ہم اس کو کونک سیکشن کہتے ہیں سو یہاں پہ اگر ہمارے پاس یہ دو کون ہیں ٹھیک ہے ڈبل ہے اگر ہم پہ آپ اس کو کٹ کریں تو آپ کے ہر کون میں دیکھیں کہ اس کا وہ ایک سرکل ہے تو ہر ہر سپیس لائن جو ہے اگر اس کو سلائس سکار سیدھا کر کے اس کون کو اگر ہم سلائس میں کٹ تو آپ کو ہر جو رنگ ہے وہ ایک سرکل ملے گا سو سرکل پلین which is پرپینڈیکولر ٹو کون ایکس کون ایکس ایکس کیا ہے جو جس کے سمیٹری ہے جو یہ یہاں سے آپ دیکھیں اس کے ادھر بھی ڈس سر بھی ڈس سر بھی ڈس سر برابر ہے سو یہ ایکس ہے جس کے گرد اگر آپ ایک لائن لے اس آپ کو سارے کے سارے سر دیتی ہے پھر اس طرح سے اگر ہم یہ کون ہے اور ایک جو پلین ہے اس کو ہم اینگل پہ ابلیق ٹھیک ہے اس کے اینگل پہ جب ہم اس کو کٹ کریں گے کون کو تو وہ ہمارے پاس سر کل تو نہیں آئے گا لیکن ellipse کی شیپ آئے گی جیسے انڈا ہوتا ہے جیسے تھوڑا سا رگبی کا بال ہوتا ہے اس ٹائپ کی شیپ آپ کے پاس ellipse کی شیپ آئے گی یہ ساری شیپ آپ کو دکھائیں گے اور آپ اس کو دیکھئے گا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر ہم اس میں اور فردر کریں فردر کاٹ اس طرح سے اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے کٹ کیا تو یہ بلکل پرپینڈی گولر تھا اور سارے کے سارے آپ کو سرکل ملے یہاں پہ بھی کٹ کیا تو یہ پورے کا پورا جو ہے کلوز آپ کے پاس شیپ آئی ہے یہ کلوز ہے یہ پہ سرکل اور یہاں سے آپ کے پاس کون ہے تو درمیان سے یوں کر کے آپ اس کو کٹ کریں تو آپ کٹ کریں گے تو آپ کے پاس پہرابولا بنے گا اور آپ کا یہ پہرابولا بنتا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ ہم نے کون لی اور یہ در بھی اتنی ہے نیچے بھی درمیان سے تنگ ہے اور اس کو کسی ایک شیٹ سے ہم پرپینڈکولر کٹ کریں جب پرپینڈکولر کٹ کریں گے تو کچھ حصہ کون اوپر پالی کون کا کٹ گا کچھ حصہ کون کا نیچے والا کٹ گا سو وہ شیپ جو بنے گی دو جس میں آپ کو شیپ ملتی ہیں کٹھی کے بعد اگر ہم ایسے کریں کہ کنارے کے ساتھ ہم ایک کٹ لگائیں اور دوسرے کنارے کے ساتھ لگائیں تو آپ دیکھئے کہ یہ صرف ایک لائن آپ کو ملتی ہے ایک سنگل لائن ٹھیک ہے یہاں پر ٹچ کر رہا ہے اور ادھر بھی ٹچ کر رہا ہے اور پلین یوں ہوگی ایک لائن یوں ہوگی باقی وہ کٹ جو ہے پیئر آف انٹرسیکٹن لائن جو ہے وہ تو آپ کو دو کون سے ہر طرح کی شیپ مل جاتی ہے سو ہم ہم اس لئے اس کو کونک سیکشن کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں پہلی بات جو ہم نے کہا کہ پہلے جب آپ کے پاس کون ہے اور اس کو پرپینڈکولر پلین سے کٹ کریں گے تو آپ کو ہر سلائس جو ہے وہ سرکل ملے گا سو ہم سرکل کی بات کرتے ہیں سرکل ہوتا کیا ہے سرکل مل گول شیپ ہوتی ہے دو طرح کے سرکل گیا تو آپ ایکس کوارڈینیٹ سسٹم آپ نے کیا ہوا ہے کوارڈینیٹ سسٹم کا اگر اس کو سنٹر میں رکھ لیں پوائنٹ زیرو زیرو لینے تو یہ سرکل ہے اگر یہ کوارڈینیٹ سسٹم میں یہاں پہ زیرو زیرو پہ نہیں ہے کسی اور پہ ہے تب بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس تو پہلے تو پتا ہونا چاہیے کہ سرکل ہے کیا سرکل is the set of points in a plane ٹھیک ہے جو کہ جس طرح سے sheet ہے یہ plane ہے اس میں set of points ہے ٹھیک ہے اس پلین پھوز ڈسٹنس پرام گیون فکس پوائنٹ یہ فکس پوائنٹ ہے پھوز دسٹنس پرین ٹھیک ہے اس دسٹنس پرام گیون فکس پوائنٹ in the plane is کانسٹ ٹھیک ہے کہ میں اگر ایک پوائنٹ لے لیا اب فرس کریں میرے پاس ایک سٹرنگ اتنی لیندھ کی لے لیتی ہوں تو اس لیندھ کو میں اگر اس کو موو کروں گی تو وہ لیندھ تو میری ٹھیک یہ سارے پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے تو دسٹنس پوائنٹ سنٹ پوائنٹ دسٹنس پوائنٹ پوائنٹ یہ پوائنٹ میں نے فکس کر لیا اور دوسرے کو میں نے موو کیا دوسرے پوائنٹ پوائنٹ ٹھیک ہے سو دوسرے پوائنٹ پوائنٹ سنٹر آف سرکل وہ ہمارا سرکل کا بنے گا کہ میں اگر اس کر کے میں یہ کوئی دھاگا لے لوں کوئی سرنگ لے لوں کچھ بھی لے لوں میں جب اس کو موو کروں گی اور یہاں سے یہ دھاگا نہیں تو دھاگے کو جب میں پکڑوں گی تو آب اسی میں آٹومیٹ کل اس طرح جاؤ گی اور یہ میرا پوائنٹ جو ہے سنٹر میں رہے گا اور یہ جو ہے اس طرح سے گھوم کے پورے کا پورا سرکل بنائے گا سو دس سنٹر اس کا دس سنٹر آف سرکل ٹھیک اور یہ جو دس 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 ہو گیا جیسے میں کہا دھاگا یہ سٹرنگ ہے تو سٹرنگ کی لنگ تو چین نہیں ہو رہی سو دس لنگ جو ہے آپ کی ریڈیس کہلاتا ہے سو دس کانس دس دس ریڈیس ایکویشن سرکل کی کیسے بنے گی اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ سرکل ہوتا کیا ہے سرکل یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے اس کا دس پوائنٹ سے کبھی چینج نہیں ہوتا دیکھیں یہ دس آر ہے اگر میں اس آر کو چینج نہیں کرتی اور یہ اسی طرح موو کرے گا لیکن اگر میں آر کو چینج کرتی ہوں تو یہ چھے نہیں بنے گی وہ پھر کہیں اور جائے گا چھوٹا ہوگا تو آئے گا بڑا ہوگا تو باہر جائے گا سو ہمارے پاس جو ہے وہ سرکل کا یہ دیفنیشن ہے سو اب میں اس کو میتھے بڑیکل اس میں جانا چاہتی ہوں اس کی ایکویشن لکھنا چاہتی ہوں سو میں ایکویشن کیسے لکھوں گی پہلے تو آپ کو دستنس فارمولا پتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پہلے کیا ہے پیتھلی کورس میں کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی دو پائنٹ س ٹھیک ہے یہاں پہ ایک پائنٹ پی ہے میرے پاس کوئی بھی کوارڈین سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ x ہے اس کو میں y لے لیتی ہوں یہ میرے پاس پائنٹ جو ہے وہ ہے x 1 ہے y 1 ہے آپ کو پتا ہے یہ چیزیں آپ نے کیا ہوا ہے یہ دسٹنس جو ہے یہ آریجن ہے ٹھیک ہے کوارڈین سسٹم کا تو یہ دسٹنس جو ہے یہ آپ x 1 ہے y پہ پر پرپینڈکولر ڈراغ کریں تو یہ دسٹنس آپ کا y 1 ہے ایک اور پوائنٹ اگر میں یہ لے لوں q اور اس کا دسٹنس x 2 y 2 تو اس سے یہاں سے پرپینڈکولر میں ڈراغ کرتی ہوں تو یہ دسٹنس آپ کا x 2 ہو گیا اور یہاں سے آپ کا دسٹنس جو ہے y x پہ یہ سارا y 2 ہو گیا ٹھیک ہے یہ دسٹنس آپ کا y 2 ہو گیا تو اب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہم نے لائن پی اس دو درمیان کا ڈسٹنس ہم نے فائن کر کر نا ہے تو کیا ہے یہاں سے ایک ان دونوں کو جائن کی جئے اور یہاں سے اس کو extend کریں اور یہ تو ہے یہ extended ٹھیک ہے آپ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈسٹنس ہے فارمولا رائٹ اگل ٹرائنگل بن گئی آپ کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا یہ 90 کا اگل بنا یہ آپ کی رائٹ اگل ٹرائنگل بن گئی سو رائٹ اگل ٹرائنگل کے فارمولا سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈسٹنس جو ہے یہ ڈسٹنس آپ کا x2 minus x1 ہے اور یہ اتنا ڈسٹنس جو ہے اگر میں اس کو لکھوں تو یہ ہے x2 minus x1 ہے اور اس کو میں لکھوں تو یہ ہے y2 minus y1 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے بنتا ہے یہ ڈسٹنس کہ اس کو میں اگر یہ پہ اس کو ڈلٹا x کہ دوں ٹھیک ہے یہ ڈسٹنس جو ہے وہ ڈلٹا x ہے یہ ڈسٹنس جو ہے وہ ڈلٹا y ہے تو اس case میں ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ right angle triangle کا formula کیسے ہوتا ہے that is ڈلٹا x square plus ڈلٹا y square is equal to this length جو بھی ہے pq square ہے اگر میں اس کو distance کو distance sum a کہ دوں تو a square is equal to delta x square plus delta y square تو آپ کا یہ value اس طرح بنتی ہے so distance between point p and q is equal to delta x square plus delta y square تو جو کہ میں exactly وہ میں اس طریقے سے آپ کو بتایا کہ یہاں سے آپ کے پاس x 2 minus y 2 minus y 1 square plus x 2 minus x 1 square is equal to distance جو ہے اس کو ہم نے d کہا ٹھیک ہے یہ distance p اور q کے درمیان یہ distance d ہے so it becomes delta x square plus delta y x 1 square plus y 2 minus y 1 square ٹھیک ہے اب by definition circle کی بات ہم نے کرنی ہے na equation کی تو circle جو ہے a circle of radius a is the set of all points p x y whose distance from some center c k ٹھیک ہے جو ہم نے پہلی ہم نے circle بنایا تھا اگر ہم یہاں پہ circle بنائیں تو یہاں پہ ٹھیک ہے اس کا center کیا ہے h اور k اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ distance ہے h یہ distance ہے k یہ آپ کا x x x x x x x x x here hex a this is circle of radius a is the set of all points p xy ki point a point the point tk y wallah this is the set of all points to k whose distance from some center c point hai ye wallah yes point C hai aur is kä coordinate hai x coordinate a ch hai aur y کوارڈینٹ کے یہ ڈسٹنس فکس ڈسٹنس ہے یہاں سے اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ یہ ہے ایکوال ٹو اے ٹھیک ہے ریڈیوس اے ہے اور یہ ڈسٹنس پوائنٹ پی کے ساتھ ہے سی اور پی جو ہے نا یہ ریمینز آلویز ایکوال ٹو اے فم دے ڈسٹنس فارمولا پی لائز اون دے سرکل اف اینڈ اونلی ایف ایکس مائنس ایچ اب کیا ہے جیسے ہم نے پہلے کیا تو وہ ہمارے پاس ہو گیا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایکس مائنس ایچ کا جب سکیر لیں گے تو بے شک ایکس مائنس ایکس لکھ لیں گیا ایکس مائنس ایچ لکھ لیں جب سکیر ہوگا تو وہ دیٹ ویل ریمین پوزٹیف تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے پی کہاں لیا تو ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے یہاں پہ اگر میں نے یہاں پوائنٹ لے لیا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ڈسٹنس آپ کے پاس جو ہے یہ پی ایکس ہے تو یہ ڈسٹنس ایکس ہے اور یہ ڈسٹنس آپ کا وائے ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا کہ آپ کے پاس یہ ٹرائنگل بنی سو آپ کے پاس کیا ہے ایچ مائنس ایکس سکیر اور کے وائے مائنس کے سکیر یہاں سے آپ دیکھیں وائے مائنس ٹھیک ہے وائے مائنس یہ ڈسٹنس کے ہے تو وائے مائنس کے سکیر جو ہے وہ آپ کو اے جو ہے یہ ویلیو دیتا ہے سو اے سکیر اس ایکل ٹو ایچ مائنس ایکس سکیر پلس ک مائنس وائے سکیر اور انڈر روٹ ٹھیک ہے اے سکیر ہے تو انڈر روٹ نہیں ہوگا بننا انڈر روٹ ہوگا سو ہمارے پاس جو ہے یہاں سے یہ آجاتا ہے کہ فرم دستانس فرمولا P lies on the circle if and only if x-h² پس y-k² square root is equal to a distance ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس a ہے سو اگر ہم square لے لیں دونوں سائٹ پہ تو x-h² پس y-k² is equal to a² this equation is the standard equation of a circle with center hk ٹھیک ہے یہ آپ کا center ہے سو جب بھی اس فرم میں آپ لکھیں گے تو یہ جو دو کمپننٹ ہیں یہ آپ کو center کا point دیں گے یہ آپ کو radius دے گا سو and radius a ٹھیک ہے this circle of radius 1 the circle of radius 1 کہ جب a کی value 1 ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے ہم اس کو unit circle کہتے ہیں and centered at the origin ٹھیک ہے کہ origin پہ اس کا center ہو جائے is the unit circle ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس یہ 1 ہو جائے تو ہمارے پاس وہ unit circle آ جاتا ہے with center at hnk اور اگر اس کا center origin پہ آ جائے جہاں پہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا لیکن یہ ہے کہ یہاں دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس اگر یہ ہے x ہے یہ y ہے اور یہ اس کا center ہے 0 0 اور آپ کے پاس اگر ایک circle ہے جس کا center جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے یہ center ہے اور یہ distance اگر 1 ہے تو یہ آپ کا unit circle ہے جس کی equation x square plus y square کیونکہ اب جو ہے h اور k zero zero ہو گئے سو zero جب ہوئے تو یہ x square ہو گیا یہ y square ہو گیا اور یہ اس کی value 1 ہے سو آپ کے پاس یہ جو ہے unit circle کی equation آگی اب find the center and radius of the circle ٹھیک ہے آپ نے یہ equation ہے جس میں آپ نے center اور اس کا radius جو ہے وہ find out کرنا ہے اور کس یہ circle جو ہے وہ کس اس کا center کہاں ہے تو اس کا طریقہ بڑا آسان ہے کیا کریں گے ہم اس کو square جیسے distance formula ہے اس form میں لے کے آئیں گے سو میں کیا کروں گی x square plus اس کو میں لکھوں لکھتی ہوں کیونکہ two times ہوتا ہے اگر آپ کے پاس plus ہے تو a plus b whole square کا formula اگر آپ use کرتے ہیں تو this is a square plus 2 a b plus b square ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ formula use کرتے ہیں a minus b square کا تو وہ ہوتا ہے a square minus 2 a b plus b square ٹھیک ہے یہ دو formula ہے اگر ان میں ہم دیکھیں تو کیونکہ یہ میرے پاس ہے a اگر میں x put کر لوں تو یہ x square plus 2 a b کے بجائے میرے پاس صرف x ہے تو میں اس کو لکھ سکتی ہوں 2 اور 1 by 2 یہ آپس میں cancel out ہو کے 1 ہو جائے گا اور یہ x ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس 2 times a کی value x ہے b کی value آپ دیکھئے تو half ہے so اور b square کیا ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ہو جائے گا half square ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ یہ تو میرے پاس موجود تھا لیکن یہ میں نے add کیا ہے ٹھیک ہے add کیا ہے تو میں کیا کروں گی کہ میں دوسری سائٹ پہ اس کو بھی add کر دوں گی تاکہ میری equation unbalance نہ ہو ادھر add کیا تو ادھر add کیا دونوں سائٹ پہ add کرنے سے equation پہ فرق نہیں پڑتا so میں نے یہاں پہ add کر دیا پھر میرے پاس کیا ہے دوسرا ہے y square minus 2 times 2y ٹھیک ہے میں یہ formula use کر رہی ہوں 2 اگر میرے پاس یہ y ہے تو 2 اور y میرے پاس یہ موجود ہے اور جو a ہے وہ میرے پاس یہاں پہ 2 ہے سو اگلا کیا ہوگا minus ہے اور پلس ہو جائے گا پلس 2 square اور یہ کیونکہ میں نے add کیا ہے سو میں ادھر بھی add کروں گی تو میری equation unbalance نہیں ہوں گی سو اب میرے پاس کیا ہوا اب میرے پاس یہ equation اگر میں اس کو لکھوں تو یہ آجاتا ہے x plus half whole square plus اس کو لکھوں تو میرے پاس formula دیکھیں یہ یہاں سے اگر اس کو میں دیکھوں تو b میرے پاس half ہو گیا تھا تو یہ میرے پاس ہو جائے گا کیا ہوں گیا y minus 2 whole square ٹھیک ہے this is 1 by 4 plus 2 to 4 تو یہ ہو گیا 4 fours 16 اور 17 by 4 ٹھیک ہے سو میرے پاس کیا گیا x plus half whole square plus y minus 2 whole square is equal to 17 by 4 that is equal to under root 17 by 2 divided by 2 whole square ٹھیک ہے اس طرح میں لکھ سکتی ہوں اب کیا ہے کہ سینٹر کہاں پہ ہے میرا سینٹر of the circle ہے سینٹر of the circle circle جو ہے وہ ہے یہ دیکھئے وہ کیا تھا x minus h یہ minus اور minus ہم کریں تو یہ ہم اس کو لکھ سکتے ہے x minus half square minus minus plus ہو جائے گا وہی چیز بھی لے گیا آپ کے اور y minus 2 whole square ہے is equal to under root 17 by 2 square ہے so center آپ کے پاس ہو گیا minus half اور 2 پہ اور radius کیا ہے radius of the circle جو ہے وہ ہے under root 17 by 2 یہ اس کی radius ہے سو ہم نے اس equation کو کر لیا کہ ہمارے پاس جو circle ہے اگر میں اس کو draw کرنا چاہوں تو میرے پاس یہ x چاہوں x x پہ اگر میں اس سائٹ پہ minus کو extend کروں minus x تو میں اس کو اگر یہاں پہ اتنی unit لے لوں minus half اور ریڈیس of the circle ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ دیکھئے پھر ہم اس کو پر فرکٹ سکیئر بنانا چاہتے ہیں تو اگر x سکیئر پلس 4x ہے پلس y سکیئر minus 6x ہے 6y ہے اس کو میں 3 کو دوسری سائٹ پہ لے جاؤ کیونکہ مجھے دوسری سائٹ پہ ہی چاہیے اب یہ ہے کہ x پلس اگر میں اس کو یہاں سے پرفیکٹ سکیئر بنا دوں اور اس کو بھی پرفیکٹ سکیئر بنا دوں minus 3 سکیئر تو میں نے یہاں کیا ایڈ کیا میں نے 4 ایڈ کیا اور یہاں میں نے ایڈ کیا 9 ٹھیک ہے پلس 3 تو یہ آپ کے پاس ویلیو آجاتی ہے 4 3 7 اور 9 16 تو آپ کے پاس کیا گیا یہ آپ کے پاس پرفیکٹ سکیئر بن گیا مطب سیمپل ہے کہ میں نے یہاں پہ ایڈ کیا 4 کو ٹھیک ہے اور میں نے یہاں ایڈ کیا 9 کو اور میں نے 4 ادھر ایڈ کر دیا 9 ایڈ ایڈ کر دیا اور پھر یہ میرے پاس پرفیکٹ سکیئر ایسے بن گیا سو آپ کے پاس جو ہے وہ سینٹر آف سرکل کیا ہے سینٹر آف فور کیونکہ یہ جو ہے یہ سکسٹین آف فور سکیئر سو یہ میرے پاس جو ہے فور سکیئر یہ اب کا ریڈیس ہو گیا سرکل کا یہ تو تھی سرکل کی بات ٹھیک سی فگر تھی سی سی چیز تھی اب ہم آتے ہیں شیپ کی طرف ہم نے آپ کو بتایا کہ کون کے ساتھ اگر اس کی پلین شیٹ کو ہم ڈیفرنٹ اینگل پہ اس کو کٹ کریں گے کون کو تو ہمیں ڈیفرنٹ شیپ ملیں گی سو ہمیں پیرابولا بھی ملتا ہے جب ہم اس کو کٹ کرتے ہیں اس کے اندر سے تاکہ ادھر سے یہ اوپن رہے کون اگر یہ کون ہے تو ادھر سے اوپن رہے اور ادھر سے ہم جب اس کو کٹ کرتے ہیں تو یہاں سے اوپن ہے لیکن وہاں سے جا کے وہ اس طرح کی شیپ بنا رہی ہے سو پیرابولا وہ شیپ بنتی ہے تو پیرابولا ہوتا کیا ہے کس طرح ہم ڈیفائن کرتے ہیں سیٹ اف پوائنٹ سن پلین ٹھیک ہے اسی طرح سے ہے سیٹ پوائنٹ سن پلین ایک ایک دس وہاں سے اگر آپ اس لائن پہ ٹھیک ہے اس لائن سے ایک پرپنڈی کولر لیں ٹھیک ہے جو بھی ہے یہ لائن آپ لے لیں اور یہ پرپنڈی کولر یہاں سے لیں اور یہاں سے آپ کے پاس پوائنٹ ہے تو یہ دس جو ہے جہاں سیم رہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہاں سے لیں تو یہ سٹرنگ اتنی ہے ادھر جائیں گے تو پھر آپ کے پاس سٹرنگ یہ بڑی ہو جائے گی پھر اس طرح سے اس لائن پہ آپ جائیں اس کا پرپنڈی کولر درا کریں اور اس پوائنٹ سے آپ لائن درا کریں وہی پوائنٹ فکس آپ نے کیا ہے اس پوائنٹ سے آپ جب کریں گے اتنا ہی ڈسٹنس تو پھر ایک اور پوائنٹ ملے گا اس طرح سے جا کے آپ کے پاس یہ شیئے بن رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایک فکس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ فکس لائن ہے یہ فکس لائن ہے یہ یہ دیستی برابر ہے یہ لیندھ اور یہ لیندھ برابر ہے یہ لیندھ اور یہ لیندھ برابر ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جب آپ اسی پوائنٹ سے یہاں جائیں گے تو وہ لیندھ اور یہ لیندھ برابر ہوگی so یہ this is the set of points in the plane which are equal distance from a given fixed point and a given fixed line in the plane ٹھیک ہے تو یہ parabola اس طرح کی جو shape بنتی ہے وہ parabola کہلاتی ہے the fixed point is the focus of the parabola یہ جو fixed point ہے اس کو ہم parabola کا focus کہتے ہیں ٹھیک ہے the fixed line is the directress of directress of the parabola ٹھیک ہے یہ آپ کی line کو directress کہتے ہیں the point where a parabola crosses its axis is the vertex axis کیا ہوتا ہے جہاں پہ symmetry ہوتی ہے یہ line ہے جہاں پہ آپ کا parabola cross کر رہا ہے یہ line ٹھیک ہے this is the axis of symmetry کہ وہ اتنا ہی shape ادھر ہے اتنی shape اس طرف ہے exactly اسی کا میرے ریمج ہے تو یہ آپ کی جو ہے یہ axis of vertex ہے ٹھیک ہے تو یہ جو axis ہے یہ جہاں پہ cross کرتا ہے parabola پرابولا کو یہ پوائنٹ آپ کا vertex کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کو بے شک یہ آپ کے x-axis کے اوپر ہو یا کہیں ہوں کسی اور جگہ بھی اس کو move کر دیں لیکن جہاں پہ یہ symmetry والا axis ہے یہ parabola کو cross کرے گا وہ اس کا vertex کہلائے گا وہ پوائنٹ�� پہ دیں لیکن lattice the distance between the focus point and the vertex point distance between the focus point and the vertex یے distance is the parabolas focal length focus یہ ہے یہ focal length کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے یہ تو ہے parabولا کا سارا اس کا vortex یہ والا ہے اس کا کو فوکس یہ ہے اور یہاں سے یہ length جو ہے یہ focal length ہے ٹھیک ہے اور یہ distance obviously اس کا جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یہ پیرا بولا ہے اس کا axis of symmetry کیا ہے x-axis ہے یہ پیرا بولا ہے جس کا axis of symmetry جو ہے y-axis ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہیں یہ ایسے positions بنتی ہیں سو اب ہم آتے ہیں equation of parabola کی اب ہمیں دیکھیں ہماری definition سے کیا ہے کہ they are equal distance from a given fixed point and a given fixed line in the plane اب ہے کیا f سے p fp is equal to fp1 is equal to p1q fp2 is equal to p2q2 fp3 is equal to p3q3 سو یہ distance اور یہ distance برابر ہے اسی کو ہم آگے mathematical form میں لکھتے ہیں سو ہمارے پاس equation ایسے آئے گی کہ اگر ہم یہ ایک parabola لے لیں جس کا axis of symmetry جو ہے وہ y-axis ہے اور اس کا جو ہے وارٹکس ہے وہ یہ پوائنٹ ہے فوکس یہاں پہ ہے اور یہ distance اگر ہم پی لے لیں کوئی نمبر ہے پی لے لیں a لے لیں بی لے لیں کچھ بھی لے لیں ہم نے یہاں پی لے لیا یہ پی ہے اور ڈائیٹریس جو ہے وہ بھی فوکس پی پہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو ہے یہ پوائنٹ آپ کے پاس یہ پوائنٹ جو ہے یہ مائنس پی ہے یہ فوکس پی پہ ہے تو یہاں سے جو اس لائن سے اور اس لائن سے جب ایکوی ڈسٹنس کی بات ہے تو یہ اویسی آپ دیکھیں نا یہ پوائنٹ آٹومیٹیکلی آتا ہے اس لیے کہ جب آپ ڈسٹنس لیتے ہیں تو یہ ڈسٹنس جب ادھر آتا ہے تو یہ بھی برابر ہونا چاہیے یہ تو ڈیفنیشن کا ہے پارٹ سو ہمارے پاس یہ آگیا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ fp is equal to pq سو ہم یہاں پہ parabola کی equation کو جب ڈرائب کرنے چاہتے ہیں تو let the focus lies at the point f0p x-axis ٹھیک ہے اس کا axis of symmetry y ہے x-coordinate آپ کا 0 ہو گیا y-coordinate آپ کا p ہو گیا on the positive y-axis and that the directress is the line y is equal to minus p یہ line جو ہے وہ distance ہے minus y-p پہ نیچے ہے ٹھیک ہے کیونکہ distance equal ہے a point p xy lies on the parabola if and only if fp pf is equal to pq ٹھیک ہے یا fp is equal to pq مطلب اس میں کیونکہ distance ہے تو distance پہمیشہ positive ہوتا ہے اسے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی ساورڈر میں بات کر رہے ہیں from the distance formula pf is equal to اگر distance formula دیکھیں تو یہ point ہے pf کیا ہے x-coordinate ہے تو x-0 square y-p square اور square root تو یہ کیا ہے x-0 square plus y-p square square root یہ آپ کا یہ pf distance ہے پھر آپ کے دوسرا distance کیا ہے اگر اس کو ہم simplify کر لیں تو یہ 0 ہے تو یہ ہو گیا x square plus y-p square اور آپ کے پاس جو ہے یہ دوسرا distance جو ہے pq ہے تو اس میں دیکھئے کہ x-x 0 ہو گیا y-p 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 to y plus p ہو جائے گا اور y plus p whole square اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس صرف y plus p whole square آ جائے گا when we equate these expressions کیونکہ ہمارے پاس parabola کی جو definition ہے وہ یہی ہے کہ pf is equal to pq تو جب ہم ان دونوں کو equate کریں گے دونوں expressions کو تو پھر ہمارے پاس کیا آئے گا square کریں گے اور پھر اس کو simplify کریں تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں سے کیا آیا x square plus y minus p whole square is equal to y plus p میں نے square کیا تو میرے پاس یہ آ گیا ٹھیک ہے اب اس کو میں simplify کرتی ہوں تو میرے پاس آئے گا x square plus y square minus 2yp plus p square is equal to y square plus 2yp plus p square ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں p square ادھر سے cancel out ہو گیا same ہے sign بھی same ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا x square اور یہ minus 2yp ہے ادھر plus 2yp ہے تو اس کو میں جب اس سائٹ پہ لے کے جاؤں یا یہاں میں add کروں 2yp تو یہاں سے یہ ختم ہو جائے گا اور ادھر جا کے ہمارے پاس 2yp plus 2yp 4yp آ جاتا ہے 4 میں اس کو py لکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے سو ہمارے پاس یہ equation آ جاتی ہے جو کہ ہماری equation ہے for the parabola y is equal to x square over 4p اور x square is equal to 4yp ٹھیک ہے یہ ہم نے ابھی جو ہے نکالی ہے کہ x square is equal to 4yp اور یا پھر y is equal to x square over 4p ٹھیک ہے تو یہ آپ کی equation parabola کیا گئی اور آپ دیکھئے کہ یہاں پہ آپ کے پاس x of symmetry جو تھا وہ y تھا ٹھیک ہے آپ کا x of symmetry y ہے آپ کا parabola جو ہے وہ یہ ہے اس کے perpendicular x axis ہے اور 4 times آپ کی یہ length focal length ہے focal length کے ساتھ آپ کے پاس کیا ہے 4 times آپ کی focal length ہے سو آپ کا x is of symmetry y ہے آپ اس سے ہم پھر آگے کیا یہاں سے ہم conclude کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس equation ہے x square is equal to 4py تو آپ کا focus کہاں ہوگا 0p پہ دیکھئے نا یہ ہم نے کیا کہ ہمارے پاس یہ equation آئی x square is equal to 4py میں نے آپ کو بتایا کہ p آپ کی focal length ہے اور focus آپ کا کہاں پہ ہے 0p پہ ٹھیک ہے اور آپ کا directrice کہاں پہ ہے minus 0 minus p پہ اور آپ کی vertex کہاں پہ ہے 0 0 پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے اور پھر یہ ہے کہ آپ کا parabola جو ہے وہ open ہے upward direction میں یہ پیالہ بن رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ positive تھا سو یہاں سے ہم یہ conclude کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ equation ہے تو focus آپ کا اس point پہ ہے directrice جو line ہے y is equal to minus p پہ ہے axis of symmetry جو ہے وہ y axis ہے اور open جو ہے وہ upward direction میں ہے پھر اگر آپ کے پاس یہ آپ کے پاس x square آ جاتا ہے minus 4p ٹھیک ہے x square is equal to minus 4py تو p تو آپ کی focal length ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے focus ہے اب وہ focus آپ کے پاس 4 تو یہ positive ہے نا تو focal length آپ کی p ہے اور یہ اگر اس کو آپ لکھنا چاہیں تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس کو this is equal to 4 times minus p y ٹھیک ہے یہ number ہے تو آپ کے پاس جو ہے length ہے تو minus p تو آپ کے پاس focus جو ہے وہ minus p پہ ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کا focus کی position ہے تو یہ zero minus p پہ focus ہوگا اور پھر آپ کا جو directress ہوگا وہ minus p ہے یہ axis of symmetry obviously آپ کا جب x zero ہے تو y zero ہے تو آپ کے پاس vertex جو ہے zero zero پہ ہے so آپ کے پاس جو ہے دوسرا اس میں جب minus کریں گے تو minus minus plus p ہوگا y is equal to p تو آپ اس case میں کیا ہے اس case میں اگر آپ shape کو دیکھیں تو آپ کے پاس یہ x axis ہے یہ آپ کی line directress جو ہے وہ l ہے is equal to یہاں پہ یہ distance میں سیدھا تو نہیں ہے لیکن یہ ہے minus p ہے یہ point zero zero ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ آپ کا positive ہے اور یہاں پہ اگر میں اس کو دیکھوں یہ y direction میں positive y direction ہے تو آپ کا focus جو ہے وہ minus p پہ ہے تو آپ کا جو parabola بنے گا وہ آپ کا downward open ہوگا یہ line آپ کی یہاں ہے یہ آپ کے پاس جو ہے focus آپ کا جو ہے minus p پہ ہے اور اس کی جو shape بنے گی وہ آپ کی downward direction ہے تو جب یہاں آپ کے پاس negative ہو تو parabola جو ہے وہ آپ کا downward direction میں ہے اگر آپ کے پاس axis of symmetry y ہے اگر آپ کے پاس equation کی یہ form آتی ہے y square is equal to 4 p x y اب یہ دیکھیں یہ x ہے سو اس کا axis of symmetry جو ہے وہ x ہے p اس کا focal length ہے سو اس کا focus کیونکہ axis of symmetry اس کا x axis آ گیا تو اس case میں آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کا parabola جو ہے وہ یہ point اگر zero zero ہے اور آپ کے پاس 4 p x ہے تو focus آپ کے پاس یہاں پہ f جو ہے وہ یہاں پہ اب x جو ہے وہ p ہے اور zero ہے اس کی directrice line جو ہے وہ distance پہ ہوگی minus p zero پہ یہ line ہوگی اور parabola آپ کا axis of symmetry ٹھیک ہے یہ ہوگا سو آپ کے پاس directrice ہے یہ ہے x axis of axis of symmetry ہے اور یہ open ہے to right right side پہ open ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس equation ہے y square is equal to minus 4 p x ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہ p اس کی focal length ہے اور لیکن اس کا focus جو ہے وہ minus p اور zero پہ ہے x جو ہے و directrice ہے لیکن اب کیا ہے negative sign کی وجہ سے اب ہمارے پاس جو ہے وہ x positive ہے یہ directrice line ہے plus p اور یہ ہے minus p focal focus length ہے اور یہ اس کی focal length ہے یہ focus point ہے so آپ کے پاس جو ہے وہ axis of symmetry اس direction میں اور آپ کا جو پرابولا ہے وہ ڈائریکشن میں open ہو گا so یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ shift of graph کی بات کریں تو obviously parabola کہیں بھی لائے کر سکتا ہے یہ تو ہم نے بہت ہی special cases میں صرف shape بتائی کہ آپ کے پاس اگر value positive ہے negative ہے یا آپ کے پاس x کو لکھیں گے y square is equal to 10 x ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں y square is equal to 4 p x ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو لکھیں گے 4 تو یہ 10 ہے نا تو یہ 5 x 2 اگر میں اس کو لکھ دوں تو یہ 2 cancel OK 10 ہو میری equation سیم رہتی ہے so یہاں پہ میرے پاس p کیا ہے 5 x 4 so آپ کے پاس focus کدھر ہے وہ ہے x x x ہے تو یہ 5 x ہے 0 آپ کے پاس جو ہے ڈائریکٹری سے ڈائریکٹری سے ڈائریکٹری 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 ٹھیک تو آپ نے دونوں چیزیں find out کر لی سیمپل اس سے اچھا پھر آپ کے پاس اور ہے ایک parabola y square is equal to 4 x is shifted down two units and write one unit to generate the parabola x plus 2 whole square and 8 is equal to 8 x minus 1 ڈائریکٹری the new parabola vertex and directress ٹھیک vertex to ہمارا دیکھیں پیچھلی میں 00 تھا اب vertex change ہوگا اور وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ہے equation تھی پہلے y square is equal to 8x اگر ہم اس کو لکھیں تو یہ 4 multiplied by 2 اور x ہے تو آپ کے پاس کیا تھا پی جو تھا وہ تھا 2 پہ ٹھیک ہے آپ کے پاس focus point جو ہے وہ ہے اس کا x is of symmetry x ہے تو یہ ہے 2 0 اور directress line جو ہے وہ آپ کی ہے directress جو ہے وہ آپ کا ہے minus 2 پہ ٹھیک ہے اور اس کا vertex ہے وہ ہے آپ کا 00 پہ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ parabola اگر میں یہاں پہ draw کروں تو یہاں پہ یہ 2 ہے اور یہ بھی minus 2 ہے اور میرے پاس یہ parabola اس shape میں بن رہا تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اس کو shift کیا to down اگر میں یہ ایک یونٹ یہاں پہ دیکھوں ایک یونٹ ہے اور دوسری یونٹ یہاں پہ یہ 2 ہے تو ڈاؤن 2 شفٹ کیا اور ایک یونٹ اگر اس میں اس کو میں یہاں لکھ لیتا ہی 2 ہے تو یہ 1 ہے 1 میں میرے پاس یہاں پہ 1 یونٹ اس طرف رائٹ پہ آگیا سو میرا جو پیرا بولا ہے اب shift ہوا ادھر تو فوکس تو اس کا یہاں سے 2 ہی ہونا چاہیے نا تو یہ 1 اور یہاں پہ ایک اور دو shift یہ ہوا ادھر سے shift ہوا تو یہ بھی 2 یونٹ پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ 1 یونٹ ادھر ہے تو 1 یونٹ ادھر بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سو آپ کے پاس کیا ہے اب آپ کے پاس یہاں پہ ورٹیکس آگیا ورٹیکس ہے اگر mathematically آپ کرنا چاہیے تو دیکھیں آپ کے پاس ورٹیکس جو ہے وہ یہ y0 x0 اس میں آپ کے پاس ورٹیکس کہاں آتا ہے 0 0 پہ آتا ہے تو y0 x equal to 0 y equal to 0 یہاں پہ x equal to 1 ہوگا اور y is equal to minus 2 ہوگا تب یہ 0 is equal to 0 آئے گا سو ورٹیکس جو ہے وہ minus 2 اور 1 پہ ہے x پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے minus 2 اور یہ 1 پہ graphical بھی یہ ہی ہے یہاں سے mathematical بھی آپ اس کو یہاں سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ 0 0 پہ ورٹیکس ہے تو یہاں پہ minus 2 پوٹ کریں گے y کو تو یہ 0 ہوگا یہاں x کو 1 پوٹ کریں گے تو یہ 0 ہوگا سو آپ کے پاس یہاں سے دوسرا میں نے آپ کو graphical بھی بتا دیا ہے سو new parabola کا ورٹیکس یہ ہے اور ڈریکٹرس کیا ہے اس کی اس کا ڈریکٹرس یہاں سے یہ 1 پہ ہے اور 2 units ادھر ہے تو 2 unit جب آپ ادھر آتے ہیں تو آپ کے پاس یہ minus 1 پہ آ جاتا ہے سو اس کا جو ڈریکٹرس ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ length جو ہے وہ minus 1 ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس minus 1 ہے z equal to minus 1 اگر اس کا point آپ کہتے ہیں کہ کس point پہ line جو ہے اس کو cross کر رہی ہے تو یہ minus 2 اور وہ ہے اور اس کا جو focus ہے وہ کہاں پہ ہے اب focus جو ہے وہ اب آپ کے پاس کیونکہ 1 unit ادھر گیا ہے 2 unit یہ ہے تو اب اس کا جو ہے وہ 3 x 3 ہے اور y minus 2 focus آپ کا یہاں پہ ہے اور آپ کا پیرا بولا جو ہے وہ sketch بھی ہو گیا اور آپ کو یہ چیزیں بھی اس سے مل گئیں کہ vortex آپ کو مل گیا اس کے ڈریکٹرس جو ہے وہ minus 1 پہ ہے اور اس کے بعد اس کا focus جو ہے وہ 3 minus 2 پہ ہے اس کے بعد ہم ellipse کی بات کرتے ہیں ellipse کیا ہے ellipse ہے ایک shape ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ آپ دو point fix کر لیں ٹھیک ہے دو کوئی بھی point آپ لے لیجئے fix اور ایک جو ہے ڈھیلا سا دھاگا ڈھیلی سی string جو ہے ان دونوں fix points کے ساتھ hook کر دیں ٹھیک ہے ان سے باندھ دیں اس کے باندھنے کے بعد جو آپ کے پاس string ہے وہ تھوڑی سی loose ہے اس string کے ساتھ آپ pencil اس کو کر کے اس کو کھینچیں ٹھیک ہے جہاں پہ وہ stiff ہو جائے وہ جہاں پہ بالکل straight ہو جائے تو اس کو آپ اپنے pen کو move کیجئے ٹھیک ہے دو پوائنٹ پہ آپ کے پاس fix ہے ٹھیک ہے اور وہ string آپ move کرتے ہیں اور جو جو وہ point trace کرتی ہے وہ tracing point وہ آپ کو parabولا دیتا ہے ٹھیک ہے اور اب کیوں کہ آپ نے دیکھیں string fix کر لی ایک ڈھیلی سی string fix کر لی تو اس کی length تو نہیں change ہوگی اس کی length وہ ہی fix رہے گی تو آپ کے پاس یہ length اور یہ total length وہ سیم رہے گی اور یہ distance آپ کا تو دو پوائنٹس ہیں ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں تو یہ جو ہے یہ آپ جون جون trace کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ shape ملے گی جو کہ ellipse کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی circle نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی ایسے ہے جیسے رگبی کا ball ہوتا ہے یا کوئی انڈا ہوتا ہے لیکن انڈے کا بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے دوسری طرف سے تھوڑا چھوٹا یہ بالکل symmetric جو ہے about x-axis and y-axis اس وقت بنی ہوئی ہے so ellipse کا کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ پوائنٹ جو ہم نے کہا یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ آپ نے فکس کیا اور یہ آپ نے ایک سٹرنگ لیا اور اس پینسل سے آپ نے یہ path trace کیا ٹھیک ہے تو جو جو آپ جائیں گے آپ کے پاس یہ path جو ہے وہ یہاں پہ جو دونوں پوائنٹس فکس پوائنٹ اس کو ہم ہم center کہتے ہیں center of the ellipse کہتے ہیں ٹھیک ہے دونوں یہ فوکس پوائنٹ ہے اور ایک لائن جو ان میں دونوں فکس میں سے cross کر رہی ہے اس کو فوکل ایکسز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ point جو ہے جہاں پہ focal axis جو ہے وہ ellipse کو cross کر رہا ہے وہ vertex کہلاتے ہیں ایک یہ vertex ہے دوسرا vertex ادھر ہے ٹھیک ہے یہ دو focus point ہیں جو fix ہیں اور یہ جو path trace ہوا ہے وہ آپ کا ellipse shape ہے so ہمارے پاس یہ ہے so ہم اس کو define کرتے ہیں an ellipse is the set of points in a plane whose distance from two fixed point in the plane have a constant sum ٹھیک ہے نہیں میں نے آپ سے کہا یہ string ہے ٹھیک ہے یہ string ہے جس کو آپ نے trace کیا اب یہ string کی length جو ہے وہ تو same رہے گی ٹھیک ہے جو آپ نے length باندھی وہ same ہے اور وہ change نہیں ہو رہی بے شک یہ length change ہو رہی ہے اور یہ length بھی change ہو رہی ہے لیکن ان دونوں کا sum جو ہے اس length کا اور اس length کا sum ایک رہ رہا ہے کیونکہ یہ ایک string ہے تو جب آپ move کرتے ہیں تو obviously یہ string جو ہے یہ length بڑی ہوتی جائے گی جب آپ ادھر move کر رہے ہیں یہ چھوٹی ہوتی جائے گی پھر یہاں جا کے پھر again یہ بڑی ہوگی اور دوسری چھوٹی ہوتے جائے گی اور یہاں آ کے آپ کے پاس جو ہے وہ دونوں strings جو ہیں وہ ان کی دونوں کیوں 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 کیا پوائنٹ آپ کا یہ center والا پوائنٹ ہے تو یہ دونوں length جو ہیں برابر ہو جائیں گی سو ہم یہ کہتے ہیں کہ ellipse is the set of points in a plane whose distance from two fixed points in the plane have a constant sum the two fixed points are the foci of the ellipse the line through the foci of an ellipse is the ellipse focal axis یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا the point on the axis halfway between the foci is the center ٹھیک ہے یہ point اس کا center میں ہے تو یہ center کہلاتا ہے the points where the focal axis and ellipse crosses are called the ellipse vertex ٹھیک ہے یہ vertices ہیں اور ایک کو vertex کہتے ہیں اس کا plural جو ہے vertices کہلاتا ہے اب اس کی equation کی بات کریں تو ابھی ہم نے دیکھیں نا ہم نے تو بالکل define کر دیا کہ اس کی کی کیا ہے اس کی geometry آپ کو پتا ہے اب ہم اس کی equation بنا لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ f1 جو ہے یہ point ہے minus c ایک فوزائے ادھر ہے ایک فوکس ادھر ہے ایک فوکس ادھر ہے یہ center کا point ہے اور یہاں سے center سے اگر ہم یہ distance لے لیں تو یہ minus c ہے یہ اس side پہ positive c ہے so ہمارے پاس اگر f1 ہے at minus c 0 اور f2 جو ہے وہ plus c 0 پہ ہے اور pf1 plus pf2 is denoted by for example یہ ہم نے just simplify کرنے کے لئے 2a لے لیا آپ کوئی بھی length لے دیتے ہیں وہ constant ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ total length جو ہے نا یہ length plus this is equal to sum 2a ٹھیک ہے کہ اس کی length ہے جو کہ string ہے اس کی ہم نے 2a سے کہ دی then the coordinate of the point p on the ellipse satisfy this equation that this plus this ٹھیک ہے اس کا pf1 جو ہے وہ کیا ہے x minus minus c تو x plus c whole square y minus 0 y square ٹھیک ہے اور پھر plus جو ہے x minus c y minus 0 تو y square تو x minus c square plus y square ان دونوں کی length جو ہے that is equal to 2a ٹھیک ہے یہ length کبھی بھی change نہیں ہوگی یہ fix رہے گی اور یہ جو ہے یہ change ہوتے رہیں گے تو یہ ellipse آپ کو دے گا اچھا یہ ہو گیا ہم اس کو کیا کس طرح سے simplify کریں گے ہم اس کو یہ کریں گے کہ یہ x plus c square plus y square ٹھیک ہے ہماری پاس یہ چیز ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں 2a minus square root x minus c whole square plus y square ٹھیک ہے اب ان دونوں کا square root square لے لیں تو یہ ہو جائے گا x plus c whole square plus y square this is equal to 4a square plus 4a اور minus ہو جائے گا sorry minus ہے 4a x minus c whole square plus y square یہ square root ہو گیا اور پلاس ہو گیا x minus c whole square plus y square ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ آجاتا ہے x square plus 2xc plus c square plus y square ٹھیک ہے is equal to 4a square minus 4a x minus c whole square plus y square plus c square plus c square plus y square ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا آتا ہے یہ آپ کے پاس دیکھئے کہ x اور x cancel ہو گیا x square x square cancel ہو گیا y square y square کے ساتھ cancel ہو گیا c square c square کے ساتھ cancel ہو گیا چاہتا ہے آپ کے پاس رہ گیا 4xc یہ اس کو میں ادھر لے گئی اور اس کو بھی میں اگر ادھر لے آؤں تو یہ ہو جاتا ہے minus 4a square ٹھیک ہے this is equal to 4a with the negative sign x minus c whole square plus y square ٹھیک ہے تو میں یہاں سے 4 کو نیچے لے جاتی ہوں تو یہ ہو گیا minus 4a تو یہ صرف پلاس رہ جائے گا اور یہاں سے آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے 4a سے جب آپ نے کیا تو یہ آپ کے پاس آ گیا 4x sorry 4 نہیں رہے گا یہ ہے xc over a minus a this is equal to x minus c whole square plus y square ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس یہاں آ گیا اس کو جب ہم نے again square لیا تو ہمارے پاس کیا آتا ہے x square c square minus 2 x c a plus a square c square over a square اور c over a ٹھیک ہے اور یہ a square is equal to x minus c whole square plus y square تو یہاں سے آپ کے پاس دیکھئے کہ آپ کے پاس یہ a a کے ساتھ cancel ہو گیا تو یہ آپ کے پاس آ گیا x square c square over a square plus a square is equal to x square minus 2 x c plus c square plus y square ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے جب ہم اس کو کامن لے اس میں لے رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ یہ minus 2 x c بھی رہ گیا تھا ٹھیک ہے تو جب یہ اس کو ہم نے کیا تو ہمارے پاس یہ ہے یہ cancel ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ رہ جاتا ہے کہ x square x square c square over a square plus یہ minus ہے plus a square is equal to plus a square is equal to x square plus y square plus c square c square ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم کمبائن کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں سے آ جاتا ہے x square c square over a square minus 1 minus y square ٹھیک ہے میں نے اس کو ادھر لے گئی میں اس کو بھی ادھر لے گئی تو میں اس کو اس سائیڈ پہ لے آتی ہوں this is equal to c square minus a square ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا آگیا x square c square minus a square اور یہ بھی square ہے divided by a square minus y square is equal to c square minus a square تو یہاں سے آپ کے پاس کیا آجاتا ہے میں اس کے اگر ڈوائٹ کر دوں تو میرے پاس وہ آجاتا ہے اس کو ایک دفعہ پھر ملٹیپلائے کر لیتے ہیں x square c square minus a square minus a square y square is equal to a square c square minus a square ٹھیک ہے یہ چیز آگے اب میں اس سارے کو اسے ڈوائٹ کر دیتے ہیں تو میرے پاس آجاتا ہے x square over a square c square minus a square ٹھیک ہے اور اس میں میرے پاس تھا c square minus a square یہ ملٹیپلائے کر لیتے ہیں already موجود تھا a square y square divided by a square c square minus a square is equal to one اس کو میں نے ادھر کر دیا تو اب یہ میرے پاس یہ cancel ہو گیا تو میرے پاس بچ گیا x square over a square minus یہاں پہ یہ a اس کے ساتھ cancel ہوا تو y square over c square minus a square is equal to one تو اب یہ دیکھئے کہ c ہمارا اگر ہم اس کو دیکھیں ellipse کو دیکھیں تو ellipse میں c کیا ہے یہاں پہ اگر میں اس کو یہ لیندھ کیونکہ آپ دیکھئے کہ یہاں پہ ہم آتے ہیں تو یہ لیندھ a ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کو a کے ساتھ کیا یہ لیندھ ہمارے پاس a ہے اور یہ لیندھ a ہے تو total جو ہے وہ اس کی value so ہم یہ a باہر ہے c اندر ہے so c square is always less than a square تو اس case میں کیا ہے c square is less than a square تو یہ negative ہوگا so ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس x square over a square plus y square over a square minus c square is equal to 1 اب اس کو اگر ہم b square لے لیں اس length کو تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ellipse کی equation بن جاتی ہے تو ہمارے پاس جو ہم جب اس کو سمپلی فائے کریں گے تو ہمارے پاس x square over a square plus y square divided by a square minus c square آج گا this is equal to 1 since f e f 1 plus p f 2 is greater than the length f 1 f 2 ٹھیک ہے یہ جو length ہے آپ دیکھیں یہ triangle کی ہے یہ 2 length always equal to this third length ٹھیک ہے یہ آپ کی triangle inequality ہے کہ آپ کے پاس یہ triangle ہے تو یہ length نظر بھی آرہا ہے اور یہ length یہ this plus this is always equal to greater than this length so ہمارے پاس کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ the number 2 a is greater than 2 c یہ ہے یہ 2 c ہے اور یہ 2 c is greater than 2 a تو ہمارے پاس یہ اس لئے a greater ہے c سے and the number a square minus c square is positive ٹھیک ہے کہ a بڑا ہے تو ہمارے پاس جو ہے if we put b equal to a square minus c square کیونکہ یہ positive ہے تو ہم اس کو لے سکتے ہیں therefore the equation takes the form یہ ہے اب یہ اس کے اندر مرچ ہو گیا ہے so consider this equation ٹھیک ہے تو اگر اس equation کو دیکھیں 9 x square plus 16 y square is equal to 144 تو اس کو پہلے ہم standard form میں لکھتے ہیں کیا کریں گے کہ ہم سے 144 سے divide کر دیتے ہیں throughout جب throughout divide کریں تو 9 کو plus y square over 9 is equal to 1 so ہمارے پاس equation joh ellipse equation and standard form which is the equation of the ellipse having semi major axis which is a okay our pass ellipse is called semi major axis and this semi minor axis is half so semi minor axis minor axis major axis so so it minor axis joh hai wo apke paas semi major axis joh hai that is under root 4 under root 16 that is 4 or semi minor axis joh hai wo nine under root hai that is equal to 3 so the center to four side distance joh center se leke focus ka distance c hai that is a square minus b square agar ap dek hai to b square joh tha a square minus c square okay apke paas c ap liek na jaho to that will be c square will be equal to a square minus b square equation se so is equation se jab hem ne calculate kiya to hem harre paas he he a so a k paas for for sai joh hai wo a square minus b square sixteen minus nine under root seven a a positive a negative side seven under root vertices kya a plus minus b four zero and seven four zero x y x zero x x plus four minus four up k vertices center zero zero p here a is greater than p then the foci are on x axis if a is less than b then the foci are on y axis this shape is a positive to a foci x axis is greater b greater is then your axis is y axis on y axis write the ellipse standard form equation from the given information foci here and foci means that you have c value vertices which is a value here you have here a square minus c square and b square calculate and b square x square over a square plus y square over b square is equal to one and you have equal to you have you have you have like this vortices which are you have above plus minus two and because this is plus minus c is only c under root vortices you have given plus minus two so you have a plus minus two so a two so b a square minus c square we have c given here سو ہم یہاں سے بی کلکولیٹ کرتے ہیں that is 4 minus 2 that is under root plus minus 2 standard form of the equation for ellipse is equal to x square over a square یہاں پہ آپ کے پاس a آگیا 2 2s are 4 اور y جو ہے وہ under root 2 بی جو ہے وہ under root 2 تو y square over 2 is equal to 1 یہ آپ کی ایکویشن بن گے پھر آپ کے پاس ہے ہائپا بولا کی ایکویشن ہائپا بولا ایکویشن جو ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ کے ہائپا بولا سے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں ہم اس کی جو میٹرک کے کنڈیشن کیا دیکھتے ہیں ہائپا بولا is the set of points in a plane whose distance from two fixed point in the plane have a constant difference کہ آپ کے یہ پوائنٹس ایک فکس ہے دوسرا پوائنٹ یہ فکس ہے یہ دیسٹنس اور اس دیسٹنس کا ڈیفرنس جو ہے وہ ہمیشہاں کانسٹنٹ رہتا ہے تو وہ فوکس کے آپ کا یہ جو ڈیفرنس ہے یہ this minus this جو ہے جو جو یہ بڑا ہوگا یہ چھوٹا ہوتا جائے گا اور آپ کا ڈیفرنس جو ہے اس پلین کے ساتھ جسٹنس جو ہے وہ کانسٹنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ دیفرنس جو ہے وہ ملے گا so the two fixed points are the foci of the ہائپا بولا ایک یہ پوائنٹ ہے دوسرا یہ پوائنٹ ہے یہ اس کے فوسائے ہیں the line through the foci of a ہائپا بولا is the foci axis یہ line آپ کی foci axis کہلاتی ہے اور پھر exactly یہ پوائنٹ آپ کے ورٹسز پوائنٹ کہلاتے ہیں اور the point on the axis halfway between the foci is the ہائپا بولا center ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس the point on the axis halfway between the foci ایک فوکس یہ ہے ایک فوکس یہ ہے اس کا جو ہافت ہے یہ اس کا center of the ہائپا بولا کلاتا ہے ٹھیک ہے the points where the focal axis and hyperbola crosses focal axis یہ ٹھیک ہے اور ہائپا بولا جہاں کرتا ہے یہ ورٹسز پوائنٹ ہے ٹھیک ہے وہ دونو ورٹسز ہوگے ٹھیک ہے دو ورٹسز ہیں equation of hyperbola کیا ہے اب یہ distance ہے اور اس distance کا difference جو ہے وہ constant ہے so if f1 is minus c0 f2 is c0 and the constant difference is کہ ہم نے constant difference لے لیا again 2a لے لیا then a point xy lies on the hyperbola if and only if یہ distance اور یہ distance جو ہے minus یہ distance اور یہ distance یہ یہ distance اور یہ distance یہ ہمیشن 2a ہوگا so اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو x یہ لے لیں x minus minus c اور y minus 0 تو یہ ہو گیا x plus c whole square plus ٹھیک ہے f1 p کا distance جو ہے minus f2 p کا distance جو ہے ان دونوں کا difference جو ہے that is equal to 2a ٹھیک ہے یہ اگر ایک ہم چھوٹے سے بڑے کو minus کرتے ہیں تو minus sign آئے گا اور اگر بڑے سے چھوٹے کو کرتے ہیں تو positive آئے گا اس لئے لئے plus minus 2a لکھا ہے so to دونوں کو square کریں جب square کریں گے تو آپ کی یہ cancel out ہو جاتے ہیں cancel out ہوں گے تو پھر آپ کے پاس جو ہے جو باقی چیزیں بچیں گی وہ ابھی اس case میں اس طرح کی again دوبارہ سے اس type کی equation آپ کی بنتی ہے لیکن ابھی difference کیا ہے آپ سوچیں گے پھر آپ کی parabola کی ellipse کی equation بھی سی طرح بن رہی ہے لیکن یہاں پہ ایک difference ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب جو ہے وہ آپ کے پاس a less than c ہے تو یہ a square minus c square جو ہے اب کیا ہوا کہ یہ negative ہو گیا سو ہم اس کو جو ہے وہ بکاز the 2 a being the difference of the two sides of the triangle this is less than 2 c the third side ٹھیک ہے if let b denote the positive square root of c minus a square یہ positive ہو گیا کیونکہ اس کو ہم minus ہے na less ہے تو اس کو ہم کر دیں تو a c بڑا ہے تو c square minus a square positive ہو جائے گا so اگر ہم یہ کر رہیں تو پھر ہمارے پاس square minus c square minus b square آ جائے گا اور equation جو ہے وہ ہمارے پاس یہ sin ہمارے پاس minus ہو کے x square over a square minus y square over b square is equal to 1 تو یہ ہمارے پاس equation of the hyperbola آگئی اب یہ equation ہے اس کو ہم hyperbola کی equation ہے اس کو standard form میں لکھیں تو جب اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو x square over 4 minus y square 5 is equal a square plus b square ٹھیک c آپ نے calculate کیا یہاں سے آپ کے پاس plus minus 3 آگیا پھر اس کے چیز ہے آپ کے پاس اس کا vortex جو اس کے اندر نیچے ہے وہ a ہے so اس کا vortex x x پہ ہے y square over a اگر یہ ہے اور یہ positive side پہ ہے تو یہ آپ کے پاس اس کا axis جو ہے وہ that will be on y axis تو آپ کی equation جو ہے جو positive ہو گی وہ آپ کی اور اسی طرح سے اگر y positive ہے تو یہ آپ کے پاس جو y axis پہ ہو گا hyperbola has vertices this and passes through the points this final equation and give this for side ٹھیک ہے تو آپ کا point جو ہے وہ یہ ہے point سے distance آپ کے vortices یہ ہے ہمارے پاس یہ value آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو آپ کے لئے چھوڑتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس کو point دیکھیں نہیں یہ آپ کے پاس ہے vertex آپ کو given ہے a آپ کو given ہے وہاں سے آپ b اور a جو ہے وہ آپ calculate کرنا ہے اور آپ اس point پہ جو ہے point آپ یہ سے کیونکہ x کی value given ہے x divided by x square divided by three square minus y square divided by آپ کے پاس جو ہے وہ b جو ہے کیونکہ c given نہیں ہے تو c نہیں given ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس b square آپ وہاں سے find out کریں گے is equal to one تو اس سے آپ جب b find out کریں گے تو وہ substitute کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ equation جو ہے وہ اس طرح nine by four کی form میں آتی ہے so آپ کے پاس x square minus four y square is equal to nine یہ آپ کی equation آتی ہے جب اس کے focus آپ نے find out کرنے ہیں so آپ کے پاس c value آنی چاہیئے آپ کے ہم یہاں پہ انڈ کرتے ہیں میں آپ کو کچھ کونک سیکشن کے حوالے سے چیزیں بتائیں کچھ تھوڑا سا آگے بھی اسی کو کنٹینیو کریں گے اور آپ کو اس کی اور کچھ پروپرٹیز بتائیں گے تاکہ آپ جب پھر اس کے بعد 2D اور 3D میں ڈیفرن پرویمز کو سالف کریں تو آپ کو اس کی کونسپٹ ہو سو آج کے لیکچر میں یہاں بھی ختم کرتی ہوں تینک یو اللہ حافظ